بریکنگ دے آپ کو مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کا کیس ہے عدالت نے پی ٹی آئی کارکون سنم جاوید کی زمانت منظور کر لی ہے عدالت کا رہائی کے لیے ملزمہ کو دو لاکھ کے زمانتی مشل کے جمع کرانے کا حکم آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کا کیس ہے عدالت نے پی ٹی آئی کارکون سنم جاوید کی زمانت منظور کر لی مزید جانتے ہیں جمال الدین جمالی سے جو بتائے گا بلکل عدالت نے مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے کے مقدمے میں پی ٹائی ایکٹیویسٹ سنم جعوید اور پی ٹائی کی امیدوار بھی ہیں ان کی زمانت جو ہے بعد اس گرفتاری منظور کر لی ہے اور ان کو دو لاکھ کے مجلد پر جمع کرانے پر ان کی رہائی کا حکم دیا ہے ملزمہ پر الزام ہے کہ اس نے نو مئی کو عوام الناس کو جلاو گھراو اور فصادات پر اکسایا عدالت نے دلائل کے بعد جو ہے ملزمہ کی زمانت کو منظور کر لیا ہے ملزمہ کا ایک شریک ملزم ہے محمد تنویر اس کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اس کو بھی دو لاکھ کے مجلد کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے یہ سنم جعوید جو ہے مریم نواز کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ بھی ہے انہیں 119 سے اور اس کو آج جو ہے میں بتاتا چلوں کہ ایک نئے مقدمے کے اندر اس کا جسمانی ریمان حاصل کرنے کے لیے سانہ شادمان نظریات تشکیس میں پولیس نے تلبی کی درخواست دائر کیا ہے اس کو منظور کیا گیا ہے اور اس کو آج ہی پیش کیا جائے گا اور پولیس اس کے نئے مقدمے کے اندر جسمانی ریمان کی صدا بھی کرے گی بہت شکریہ جمال الدین جمالی اپڈیٹ کریں